جو مان تتھا اپمان میں تل ہے ایک رس ہے مطر اور شترو پکش میں بھی نیائی یکت سمبدی ہے اور سب ورطیوں کا سب کاریوں کے ارمبوں کا تیاغی ہے وہ گناتیت کہا جاتا ہے گناتیت تینوں گنوں سے اتیت ہو گیا ورط ہو گیا تینوں گنوں کا اس کے اوپر کوئی بھی اب اثر نہیں ہوتا ہے جو کاریہ کرتا ہے بھگوان کے لئے کرتا ہے گناتیت سے تاپریہ جیون مکد آتما میں رہنا والا سمبدی سے سوہبھاو میں کام کرنے والا اور عیشوریہ کرم میں ورتا ہوا عیشوریہ کرم میں ورتا ہوا پوراں گیانوان منوش ہے سنسار میں سوہبھاو کی کریا کا پرواہ ندی کے جل پرواہ کی بھانتی نرنتر بڑے ویگ سے بیہ رہا ہے سم بھاو میں رہ کر رکشن پالن پرہت اور سیوہ آدھی کرموں کو کرتے جانا اس عیشوریہ نیم کے ساتھ سہیوک کرنا ہے اور ایسی عوستہ یکت منوش گناتیت ہی ہوتا ہے جو اپاسک اننے بھاو یکت بھکتی یوگ سے میری سیوہ کرتا ہے مجھے راتا ہے وہ ان گنوں کو پار کر کے برم روپ ہو جانے کے یوگ ہو جاتا ہے اب برم میں پرویش نہیں ویس سویم اسی روپ کا ہو جاوے گا سمرتوان ہو جاوے گا ان گنوں کو پار کر کے ستھگونی رجوگونی تموگن میں اس میں سم رہ جائے والا برم روپ ہو جانے کے یوگے ہو جاتا ہے نشے سے برم کی استطیق میں ہوں اوویناشی پد موکش کی پرتشتہ میں ہی ہوں سناتن دھرم سب سے پراتن دھرم اور پرم سکھ کا ستھان بھی میں ہی ہوں اور پرم سکھ کا ستھان میں ستھان بھی میں ہی ہوں اوم تس ست اس پر کا شریمت بھگوت گیتہ روپ اپنشت برم ودیان ترگت یوگ شاستر میں شری کریشنا جن سموات کا گن ترہ ویبھاگ یوگ نامک چود ماں دھیائے سماپت ہوا پندر ماں دھیائے شری بھگوان نے کہا جس کا مول اوپر ہے جس کی شاکھائیں نیچے کو ہیں اور جس کے پتے وید ہیں ایسے اویناشی اشوت ورکش کا ورنن پنڈت لوگ کرتے ہیں جو جن اس ورکش کو جانتا ہے وہ ویدوں کا گیاتا ہے شوے کا ارث ہے آنے والا دن کل جو کل تک ٹھہرے وہ ہے شوت کل تک بھی نہ رہے کشن کشن میں بڑے ویگ سے بدلتا چلا جائے وہ ہے اشوت ایسے ہی یہ سنسار ورکش ہے یہ پرتیکشن سرکتا چلا جاتا ہے اس کا سوکشم کارن روب مول اوپر پر پر میشور میں ہے یہ کاریا روب میں وکاس کے کرم میں ستھول سے ستھول شاکھا روب نیچے کو فیلا ہوا ہے وید کے وچن اس کے پتر ہیں اس کے پریچاک ہیں یہ وش ورکش کارن روپ سے اویناشی ہے گنوں سے بڑی ہوئی پانچ گیان اندریوں کے وشیوں کی کوپلوں والی اس کی ٹہنیا نیچے اوپر فیل رہی ہیں اور کرموں میں باننے والی اس کی جڑے نیچے منوش لوگ میں وسرت ہو رہی ہیں اس لوگ میں اس کا واسطرک روپ نہیں دیکھتا کیول کاریا وکار ہی دیکھ رہا ہے اس کا آدھی اور انت بھی درشتی گوچر نہیں ہوتا اس کی ستتی بھی نہیں دیکھ پڑتی یہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ اسیم ہے وکار ہے اور کشنک ہے ایسے اس گہرائی تک گڑی ہوئی جڑوں والے اشوت ورکش کو اسنگ نشکام کرم یوگ کے درد شستر سے کٹ کر تک پشا جس جویے 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 پرمپد کی اس پرکار کامنا و پرارتھنا کرنی چاہیے جس سے پراتن پروریتی سریشتی رچنا ہوئی ہے اسی آدھی سناتن پرش کو میں پرابت ہوتا ہوں اس پرمپرش کی شرم میں لیتا ہوں ایسا باب ہوئے جو جن مان مو رہی تھے اسختی اور پاپوں کو جیتے ہوئے ہیں صدا آتما میں ستھر ہیں شیت اوشن آدھی دوندوں سے اور سخ دکی ویدنا کے گیان سے مکت ہیں اور کامنا سے نیوریت ہیں وہ گیانی لوگ اس اویناشی پد کو جاتے ہیں وہاں سوریا پرکاش نہیں کرتا نہ چندر اور نہ اگنی وہاں پرکاش کرتے ہیں جو پد سویم جیوترمان ہے جس میں جا کر جیو وہاں سے پیچھے نہیں آتے میرا میرا پرم دھام ہے میرا ہی جیو روب سناتن انش انش کی بھانتی انش جیو لوگ میں پرکرتی میں رہنے والی من سہید پانچ گیان اندریوں کو اکرشن کرتا ہے اس سے کام لیتا ہے وہ اپنی دے میں سمرت ایشور جس شریر کو دھارن کرتا ہے اور جس سے نکل کر جاتا ہے اس میں اور اس سے ان من سہید پانچ اندریوں کو اپنے ساتھ ایسے لے کر جاتا ہے جیسے گند کے ستھانوں سے وائیو گندوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتا ہے کونسی کونسی یہ کان اب اس کے دوارہ جو مانو کام کرتا ہے یہ بھاو آتما لے کر اس اور اڑان بھر جاتا ہے کان کے دوارہ ہری بھجن سننے والے بھگوان کا یشو گان سننے والے ان کی گتی پرم دھام تک پہنچانے میں سمرت ہو جاوے گی کان دوارہ دوسروں کی نندہ سننا بھرائی سننا گالی گلوچ ویر ویروت کی بھاشا کو سننا ادو گتی کو اندکار میں جنموں میں لے جاوے گا اسی پرکار آنکھ سے بھگوان کے درشن کرنا بھگوان کی سندرتہ میں صدیب بھگوان کو یاد کر کے اس کی جو بھی سندرتہ ہے اس کے گنوں کو کہنا درشن پونسط ہنمان جی نے بھی کیے تھے ماتا سیتا کے اور راون نے بھی دیکھا تھا راون کی آنکھوں میں وکار تھا ماتا سیتا کا حرن کر لیا اور پونسط ہنمان جی بھی پہلی دفعہ اشوک واتکا میں ماتا سیتا کو ملے کیا کہا میں نے درشن کر لیے پایا پن مہان دونوں میں انتر ہیں آنکھوں کا ایک نے سندرتہ دیکھ کر اپنے ہردے میں وکار لیا اور دش کرم کیا ایک نے آنکھوں سے درشن کر کے اپنے اگلے جنم کو سرکشت کر لیا اب پرتیک مانو مانو جو یہ گیان اندری ہیں اس کا اگر سد اپ یوگ کرتا ہے تو سات وکر ورطی والا کیا لاب ہوتا ہے در اپ یوگ والے کا کیا ہانی ہوتی ہے یہ سارا ورکش بھگوان کا ایک فیلائی ہوا ہے کان آنکھ سپرش رسنا دھران اندریوں اور من کو آشد کر کے اتھات اس پر اپنا ادھکار جما کر کے کنٹرول میں کر کے یا جیو آتما وشیوں کے سیون کرتا ہے اندریوں کے سن یوگ سے آتما وشیوں کو بھوگتا ہے شریر سے باہر نکلتے ہوئے کو اس میں رہتے ہوئے کو اور گلوں سے یکت گلوں کو بھوگتے ہوئے بھی آتما کو اتی مورک جن نہیں جانتے کان نہیں سنتا آتما سن رہی ہے کانوں کے دوارا آنکھ نہیں دیکھتی آتما دیکھ رہی ہے اب اس کا درپ یوگ کرنے سے آتما کو ویسا بھاو دے دیا آتما اسی بھاو سے